آفٹر بریک اپ کئی بار دوستوں ہماری لائف میں ایسا سمیں ایسا مومنٹ آتا ہے کہ ہم کسی کو بہت دل و جانت سے چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں پوری دنیا ہمارے لئے وہ ہوتا ہے یا وہ ہوتی ہے اور ایک سمیں پر ایسا سمیں پریوتن ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی ہے یا وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ہم بہت زیادہ گہرے صدمے میں چل جاتے ہیں ہم سے کوئی گلتی ہوئی آتی ہے ہم سے کوئی روڈ جاتا ہے ہم بہت بڑے صدمے میں چل جاتے ہیں جب تک ہمیں وہ دوبارہ نہیں ملتا ہم پریاز کرتا رہتے ہیں یا پھر ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہمیں اس نے دھوکھا دیا ہم پھر بھی لگے رہتے ہیں اسے منانے کے لئے اسے واپس پانے کے لئے ایک چھوٹی سی بہت سندہ سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو سنانا چاہیں گے اسے سنیئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیون میں کوئی تکلیف کوئی دکھ اس کہانی کو سننے کے بعد ختم ہو جائے یا پھر آپ کا جو روٹا ہوا ہے یا پھر آپ سے کوئی بچھڑا ہوا ہے یا پھر آپ سے کوئی دور گیا ہوا ہے اسے واپس لائے جائے یا پھر آپ کے دکھوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے ایسا کچھ اس کہانی کو سننے کے بعد امید کریں گے جرور ہو اور یہ کہانی اچھی لگے تو شیئر جرور کریں کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کی آواز کسی کی جندگی بدل دے اور اسے صحیح راہ دکھا دے تو کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک لڑکی کا بریک اپ ہو گیا بہت پریشان کہ میرا بریک اپ ہو گیا اور کئی سارے ویڈیوز ٹوٹ کے ووٹ کے ٹرائے کرنے کے بعد جب کچھ بھی سمبھو نہیں ہو رہا تھا پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی تب کسی نے ان کو بتایا کہ ایک گروہ جی ہے ایک گیانی پروش ہے ان کے پاس ہر سمسیا کا سمادھن ہوتا ہے آپ ان کے پاس جائیے وہ آپ کی سماسیا کا سمادھن کریں گے اور آپ کو جو آپ کا اچھا ہے وہ پوری کرنے میں آپ کا صحیح کریں گے مدد کریں گے وہ لڑکی گروہ جی کے ایڈریس پہ پوچھتے پاچھتے ہوئے پوچھتی ہے گروہ جی وہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دھیان لگایا ہوئے آسن لگایا ہوئے جب وہ گروہ جی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو گروہ جی کے سامنے بیٹھتے سے اس کی آنکھوں سے ہن سو گروہ جی بوستے ہیں کیا ہو گیا گروہ جی میرا افیر تھا دھائی سال ہو گئے اور اچانک کچھ ایسی سیچوشن بنی کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے اب میں نے بہت کوشش کری ہے میرا فون بلوگ کر دیا ہے ایس ایم ایس بلوگ کر دیا ہے اور کافی دور رہتا ہے نہ کوئی سادن نہ کوئی جریہ وہاں تک جانے گا جہاں بھی سکتی ہوں پر گھر والوں کو کیا بولوں کئی طرح کی بندش ہے پریشان بس اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں کئی طرح کی ٹوٹ کے ویڈیوز ہیے وہ فالو کیے پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب آپ مجھے رہا دکھائیں اب جو بولیں گے میں اس کا پالن کروں گی گروہ جی نے بڑے پیار سے آرام سے مسکاتے پوچھا کہ بیٹا ابھی آپ کیا کرتے ہو تو اس نے بولا گروہ جی میں ابھی کالیج میں پڑھائی کر رہی ہوں تو کوئی خاص نہیں چل رہی بس جیسے جیسے کر کے یہ سال نپٹانا ہے اور اس کے بعد آگے کچھ سوچنا ہے تو گروہ جی نے بولا کہ آپ کا جب افیر چل رہا تھا اس کے پہلے کیا پوزشن تھی ایک بار آپ مجھے سوچ کے بتائیے تو وہ رڑکی سوچنے لگی کیا تھا جب اس کے سوچنا تو ایک چیز کو سمجھ میں آیا ہے کہ جب اس کا افیر یا پیار چال ہوا تھا اس کے پہلے اس کی جندگی کچھ الگ تھی اس کی پڑھائی لکھائی الگ تھی اس کا ڈیلی روٹین جو تھا وہ کافی الگ تھا گروہ جی نے اس کو اور سمجھ دیا کہ آپ یہاں پہ تھوڑی دیر دھیان لگا کے آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو کراس کر کے اپنی سانسیں جو آپ لے رہے ہو ان سانسوں پہ پورا دھیان قدد کر کے آپ بیٹھ ہو اور سوچو کہ آپ کی پوری لائف جو تھی وہ کیا تھی افیر کے پہلے افیر کے بعد اور بیچ میں جب وہ وہ لڑکی پانچ منٹ دس منٹ بیٹھی رہی بیٹھی رہی جب اس نے آنکھیں کھول گی تو گروہ جی کو بتایا کہ مجھے کافی ساری چیزیں سے لگی کہ میری جو افیر لائف تھی میرا پیار تھا اس کے پہلے میری لائف میری جندگی کچھ الگ تھی افیر ہونے کے بعد میری لائف اور اچھی ہوگی اور جیسے جیسے میرا رشتہ پرانا ہوتا گیا ویسے میری پڑھائی میں میری گھر سے والوں سے بات کرنے میں میرا فرنڈ سرکل میں کافی ساری چیزوں میں میں پچھرتی گئی تو گروہ جی مرحبا کوئی بات نہیں اب آپ کی سمسیہ کا سماندھن کا سمجھ آ گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اپنے کالیج واپس جانا ہے اور اس کالیج میں آپ سے بھی جو پریشان ہو یہ آپ کے لاؤ افیر بریک اپ کے بعد ایسے چار لوگوں کو آپ کو کھوچ کلانا ہے وہ لڑکا ہو سکتا ہے لڑکی ہو سکتا ہے کوئی بھی دکھت نہیں ہے آپ کو ایسے چار لوگوں کو کھوچ کلانا ہے کیونکہ میں جو سولوشن بتاؤں گا اس کا فائدہ کیولا اکیلا آپ کو نہیں ملے اور اکیلا آپ کو ملنے ہی سکتا تو آپ ایسے چار لوگوں کو کھوچ کلانا ہو اب گروہ جی نے کوئی بات بولی ہے اور اس لڑکی کو وہاں پہ بیٹھ کے جو انوبوتی ہوئی اس کو تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوا میڈیشن دھیان کرنے کے بعد گروہ جی سے بات کرنے کے بعد کیونکہ اگر آپ کسی پوزیٹیو ویب میں جاتے ہیں آپ سوچیں کسی بھی دھارمی دستر میں آپ جاتے ہو تو وہاں پہ کیوں اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں کی جو وایو ہے وہاں کا جو واترہ میں وہ پوزیٹیو ہے جب آپ گندے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو نہانا ہوتا ہے ساف ستھران ہوتا ہے تو ایسی جب آپ کسی پوزیٹیو جگہ پر جاتے ہو تو آپ کا وہی کام ہوتا ہے آپ ساف ستھران ہوتا ہے تو وہ لڑکی اپنے کالیج جاتی ہے اور وہاں کالیج میں جانے کے بعد کھوچتی ہے ایک دن دو دن چار دن پانچ دن ایک ہفتے کے بعد وہ گروہ جی کے پاس لوٹ کے آتی ہے اس کے ساتھ دو لڑکی ہوتے ہیں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ جب گروہ جی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو جو پہلی لڑکی تھی اس سے بھی زیادہ حالت ان تینوں کے خراب ہوتی ہے ایک تو اس میں اسے سوسائٹ کرنے کا سوچ چکا ہوتا ہے تو اس کو لڑکی مل جاتی ہے تو وہ گروہ جی کے پاس اس کو لاتی ہے بولتی ہے پہلے ایک بار گروہ جی سے مل لو پھر تم کو جو کرنا ہے وہ کر دینا تو وہ چاروں وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اب گروہ جی نے ان کو بوتا ہے کہ میں جو چیز آپ کو کرنے کو بھولوں گا اگر آپ نے وہ چیز کر لی تو آپ جو چاہتے ہو وہ آپ کو مل جائے گا پر یہ یاد ضرور رکھیں کہ ہر چیز میں تھوڑا سمیں لگتا ہے آپ کو ایمانداری کے ساتھ سے کیونکہ آپ نے بہت سارا سمیں جب اپنے پیار کے ساتھ بتایا ہے اور جب چار لوگ آئے تھے اس میں سے ایک کا بریک اپ ہوئے تو قریب آٹھ نو مہنے ہو چکے تھے پر وہ لڑکی اس جگہ میں سے نکل نہیں پارے تھی ایک جو لڑکہ سوسائٹ کر رہا تھا اس کو ایک سال ہو گیا تھا وہ اس اس مومنٹ کو چھوڑ نہیں پارا تھا اس چیز کو چھوڑ نہیں پارا تھا تو گروہ جی نے بولا جب آپ نے اتنا سمیں نکالا ہے تو میں آپ سے چھ سات مینے کا سمیں مانگوں گا ان چھ سات مینے میں میں آپ کو جو کرنے کو بولوں گا وہ آپ کو کرنا ہے اور آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی گروہ جی نے چاروں لوگوں کو کام بتائے اور ایسے کام بتائے جو جن سیوہ کے کام تھے ایسے لوگوں کا جو نردھن ہیں بیمار ہیں پریشان ہے جن کا کوئی نہیں ہے گروہ جی نے ان چار لوگوں کو چار جگہ بتائی پر ان کو بولا کہ آپ چاروں اس جگہ پر سات میں جا کے کام کرو گے اور آپ یہ سوچ کے کام کرو گے جیسے انہوں نے ایک انات آج لے جو بہت بری حالت میں تھا جہاں بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے تھے گروہ جی نے بولا آپ ان کو ویسا ہی پیار دو گئے آپ ان میں وہ چیز دیکھو کہ جو آپ اپنے بوئی فرنڈ کو گرل فرنڈ کو جس طرح سے دیکھتے ہو یہ فیلنگ آپ کے من میں ہے کہ ان بچوں کے علاوہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں آپ چھے مہنے ان بچوں کے پاس روز آپ نتے جاؤ گے اپنی سمتانوسار جو آپ نے دان کرنا ہے جو کھانا گھر سے بنا کے رکھنا ہے یہ جو بھی کوئی جو جبست ہی نہیں ہے آپ نے پہلے بھی اپنے افیر کے ساتھ گفت دینا یہ کرنا وہ کرنا بہت سمیں بہت پیسے ویتید کیے تھوڑا یہ چھے ساتھ میں نے آپ اس چیز میں سے ہٹکے کر کے ان چار جگہ میں ایک اناتہ لے ایک ڈاکٹر کے ہسپیٹل تھا جہاں پہ ڈاکٹر مریدوں کی نشور سیوہ کرتا تھا پر اس کے پاس جگہ کی کمی تھی اور وولنٹرز کی کمی تھی ایک وردہ اشرا اور ایک بہت معمولی سا چڑیا گھر بناوا تھا گروہ جی نے یہ چار جگہ ان کو بتائے کہ چھے مینے آپ وہاں پہ اپنے پوری شمتہ سے اور پوری درد نشچے سے امانداری سے آپ جب یہ چاروں کارے کر کے چھے مینے کے بعد لوٹیں گے تب میں آپ کو میں بتاؤں گا آپ کے سمجھ سکتا سمادھان اور نشچت مانیے کہ آپ کی اچھا پوری ہوگی اس چھے مینے کے بعد بس ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کا جو کام ہے پوری امانداری کے ساتھ ہونا چاہیے جہاں آپ نے ایک پرسن بھی امانداری کو کھویا وہاں آپ کا پیار آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا یہ جان لیجی اب چاروں لوگوں کوئی وقت تو تھا نہیں انہوں نے ساری چیزیں آجما کے دیکھ لی ادھر سے ادھر سے وہ چاروں نکل پڑتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں گروہ جی نن کو جو چیزیں سمجھائی تھی وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں کہ کس کس طرح سے کیا کیا چیزیں کیا جائے چار جگہوں کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نسچ سمجھے پہ ہمیں اپنے پونجی انوسار شمتہ انوسار سمجھے انوسار ان چاروں جگہ پہ روچ جانا ہے کرنا ہے اور وہاں کے لوگوں کی سیوہ مدد کرنی ہے اور اپنے پیار کو اس میں دیکھنا ہے پانچ میں نے بیٹھ گئے چھے میں نے بیٹھ گئے سات میں نے بیٹھ گئے آٹھ منہ نو منہ کے بیٹھنے کے بعد وہ چاروں گرو جی کے پاس لوٹ کے آتے ہیں اور چہرے پہ مسکان خوشی ہاتھوں میں کچھ چیزیں ان کے لئے ہوئے کسی کے ہتھ میں بلون ہے کسی کے ہاتھ میں فول ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ آتے ہیں گرو جی کے پاس اور بولتے ہیں گرو جی ہم آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں گرو جی بولے تم کو میں نے چھے مینے کھار تھا تو نو میں نے لگا کہ کہاں چلے گئے تھے پولا گرو جی بس آپ نے جو کارے دی تھے اس میں اتنا بیزی ویسٹ ہو گئے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہو گئے اور آج بھی کہا ہے کہ ہم جو بلون اور فول وگر ہمارے ہاتھ میں یہ ہم لوگ جا رہے تھے پس سوچا کہ پہلے آپ سے پانچ میں ملتے ہو جائیں گرو جی نے کہاں کیوں تمہاری اچھائیں پوری کرنے تھی تمہارے بائی فرنڈ گل فرنڈ انتظار کر رہے ہیں پولا گرو جی ہمیں جو چاہیے تھا وہ آنند وہ انوبوتی وہ پیار جو ہم کسی ایک میں کھوج رہے تھے وہ ہمیں انیکوں میں مل گئی جب ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماسوم بچے چھوٹے چھوٹے جیو چڑیاں پکشی ہیں اور بجرگ جو کی ہم جیسے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے انہیں پیار دے انہیں سانوبوتی دے ان کا دھیان رکھے تو ہم نے جو سمیں بہت بیعتید کر دیا تھا رونے میں آتم اتیا کرنے کی ویچار میں کئی طرح کے الوگ الگ سولیشن ڈھونے میں جب ہم نے وہ چیز اس میں کھوجی تو ہمیں پایا کہ دنیا بہت بڑی ہے کسی ایک کے پیار کے چکر میں ہمارے پیار کے لیے جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمیں جب ہم بیعتید کر رہے ہیں ویارتھ جا رہا ہے اس ویارتھوالے سمیں کو ہم نے اپنے جیون کو سارتھک کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ لگا ہے جنہیں ہمارے جرورتیں اور ہمیں بہت اچھے انوپ ہوتیان ہوئی بہت اچھا فیل ہوا شروع شروع میں بہت عجیب لگ رہا تھا اور ایک جو لڑکا اس پر ہاتھ تھا اس نے بولا کہ گروہ جی ہم چار لوگ گئے تھے پر دیکھئے پیچھے بیچھے ہمارے ساتھ دو لوگ اور آ رہے ہیں وہ دو لوگوں دیکھ کے گروہ جی حران ہو گئے ان میں سے ان چاروں کے جو دو پارٹنر تھے جن سے پیار کرتے تھے وہ لوگ تھے ایک لڑکی کا ایک لڑکی سے پیار تھا وہ لڑکی اس کے ساتھ آ دی ایک لڑکی کا ایک بوئی فرنڈ تھا جو اسے چھوڑ کے جا سکتا تھا جو اس کو منانے کے لیے بہت طرح کے پریاز کر سکتی تھی کر چکی تھی وہ اس کے ساتھ وہاں کھڑا تھا تو دیکھا گروہ جی نے کہ دو لوگ ہیں تو پوچھا یہ کیسے ہوا تو اس نے بتایا گروہ جی جب ہم نے اپنا پورا دھیان لوگوں کی سیوا مدد کے لیے لگایا تو ہم نے اپنے بوئی فرنڈ گرل فرنڈ کو منانے کی پرکیریہ چھوڑ دی جو کچھ سمیے کے بعد ہمارے بوئی فرنڈ اور گرل فرنڈ کو لگا کہ نہیں ہمارا پیار سچا ہے اور کیول ان کے وجہ سے ہی ہم لوگ دنیا میں بہت اچھی چیز انوک کر سکتے ہیں تو انہیں بھی وہ چیز ریلائز ہوئی کیونکہ یاد رکھی اگر آپ کے ساتھی کو آپ کے ساتھ سچا پیار ہے تو جو طلب جو پیلا جو جلن جو آپ کو احساس دل میں ہو رہا ہے اگر وہ اس کے پاس بھی ویسے ہی ہو رہا ہے تو وہ سچا پیار ہے اور وہ آپ کے بنا نہیں رہ سکتا تو ایسے ہی دو لوگوں میں چار لوگوں میں سے دو لوگوں کا جو پیار تھا وہ سچ میں سچا تھا جو ان کے ساتھ آیا اور ان کی سیوہ کرے میں ان کا ساتھ دیا تو دوستو اس کہانی کو بتانے کا مقصد مطلب اتنا ہی ہے کہ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو آپ کے پیار کے لیے آپ کے اسنہ کے لیے آپ کی مدد کے لیے انتظار کر رہے ہیں پر ہم کئی بار کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی ایک سے پیار ہو گیا تو اس کو پیار کرنا کوئی بری بات نہیں پر اس سمجھئے کہ وہ اٹریکشن پیار ہے کیا ہے اور اس پیار کرنے کے بعد آپ کو ملا کیا اگر آپ وہی سمجھ کسی ایسے کے ساتھ بتاتے کہ جو آپ کا ادھار کرے اور آپ کے سمجھ آپ کے جیون کو سارتھک کرے اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس سمجھ کو آپ ویرتھ نہ جانے دیں رونے میں بلاو کرنے میں یا پھر کسی کو الجام لگانے میں مت پتہ ہیں اس سمجھ کو آپ بڑے ساتھر روپ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور ایشور کا دھیان میڈیٹیشن کرنے میں لگائیں کیونکہ اگر آپ کے من میں سچا ہی ہے تو ایشور آپ کے گروہ آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے کچھ نہ کچھ آپ کی بھلائی کے لیے ہوگا آپ کے اچھے کے لیے ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے جو کوئی بچھڑ گیا وہ ملے گا نہیں دیکھئے اگر آپ کے اور اس میں دونوں میں برابر کا پیار ہے تو اس کو بھی طلب ہوگی وہ آپ کے ساتھ آئے گا پر اس سمیہ کو ویرت نہ جانے جی اس سمیہ کو آپ اپنا دھیان میڈیشن بھی لگائیے لوگوں کی بھلائی کے لیے لگائیے رونے بلت میں کچھ نہیں ہوگا آپ کی ایجیوکیشن آپ کی پڑھائی بہت مہتبور ہیں آپ کا پریوار جنہوں نے آپ کو پال پوسکے بڑھا گیا ان کے اوپر آپ کا حق ہے انہوں نے آپ کے لئے بہت کارے کیے ان کے اوپر اپنا دھیان کیندید کریے جب آپ کا دھیان ایک طرف سے ہٹتا ہے تو دوسری طرف آپ جب دھیان لگاتے ہو تو بہت سارے بگڑے ہوئے کام جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ بننے لگتے ہیں اور کئی بار ہمیں چوٹ بہت زیادہ لگی ہوتی ہے پر ہم کو لگتا ہے تو رند بھر جائے ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو غلط بول دیا ہے جب آپ کا کوئی افیر ٹوٹ گیا ہے یا آپ کا لف بریک اپ ہو گیا ہے آپ کا کوئی روٹ گیا ہے آپ سے کوئی دکھی ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا گیپ دیجئے کیونکہ چوٹ کو بھار بھار کرتنے سے چوٹ بڑھتی ہے تو اس چوٹ کو بھرنے کے لئے تھوڑا سا اس کو بھی سمیہ دیجئے اوبرنے کا اس کو بھی سمیہ دیجئے پیچھے مٹ پڑ جائے اسے اور پریشان مٹ کریے اور جو وہ آپ کا سمیہ ہے وہ سمیہ بھلے چھ مینے نہ ہو ایک مینہ ہو پندہ دن ہو دو مینے ہو اس سمیہ کو لوگوں کی بھلائی مدد کرنے کے لئے لگائیے کیونکہ جب آپ کے برے کرم بڑھ جاتے ہیں اچھے کرم کم ہو جاتے ہیں تب آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کا برا سمیہ آتا ہے اسے ٹھیک کرنے کا ایک ہی سعادن ہے کہ آپ کو اچھے کرم کرنے ہیں لوگوں کی بھلائی کرنے ہیں جب آپ کے اچھے کرم صحیح ہوں گے زیادہ ہوں گے تب آپ کا برا سمیہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا کڑ جائے گا اور سمیہ کا پریوتن ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بہلے اچھا تھا اور آج برا ہے تو یاد رکھیں آگے جرور اچھا آئے گا میں یوٹیوب سے کمل ریسن کے آر اوم تجسد